اب آئیے ہم بات کرتے ہیں غالب جو عوام کا غالب ہے سنتوش والمی کی جی اخبار کی دنیا سے ہیں اخبار کا جو صحافی ہوتا ہے وہ موٹی موٹی جو پستکیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ گرن تھاولی اپنی جگہ پہ لیکن وہ جو سماج کے ماتھے پہ کھردرے ہوئے الفاظ میں جو درد لکھا ہوتا ہے اس کے لئے اس کا قلم چلتا ہے اور ایسا جب وہ شخص قلم اٹھاتا ہے تب بھی غالب اس کا ساتھ دیتا ہے کہ آجیب انداز میں غالب کہتے ہیں کہ صاحب رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو پڑھئے اگر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار اور اگر مر جائیے تو نوہ خان کوئی نہ ہو تو یہ سنداز والے غالب کو ولایت جعفری صاحب ہمارے سامنے لائے ہیں اور اس غالب پہ ہم بات کر رہے ہیں سنتوش والمی کی جی تشریف لا رہے ہیں ایک ایسے جنرلسٹ اور صحافی جو ہمیشہ ایسے ایشیوز پہ نظر رکھتے ہیں سواغت کیجئے آپ ان کا اور وہ غالب کو آدھنیے یوگن نرائن جی پتنائک صاحب پروفیسر اسپی سنگ صاحب پروفیسر ابباس رضا نیر صاحب آرسی ترپاتھی جی پروفیسر شاریب رودولوی اور کمل عرورا جی اور آج کے اس جلسے کے روحے روحہ ویلاجعفری صاحب کرشنا جی اور سامنے بیٹھے ہمارے سبھی بڑے بزر میں سب کو اپنا پرنام نویدن کرتا ہوں میں اپنی بات لکھ کر لیا ہوں اسی کو میں پڑھوں گا سال تو مجھے یاد نہیں ہاں یہ ضرور یاد ہے کہ میں شاید تیسری یا چوتھی جماعت میں پڑھ رہا تھا لکھنو کی وہ راتیں میرے ذہن میں اس لیے بھی بسی ہیں کیونکہ میری اممہ چولے پر روٹی پکاتے ہوئے ریڈیو سیلون پر امین سایانی کا بنا کا گیت مالا سنا کرتی تھی اور میں آنگن میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرتا تھا وقت یہی کوئی سات سے آٹھ بجے کا ہوتا تھا اور اسی درمیان آسمان میں ایک لمبی سفید سی روشنی کی لکیر کئی بار کوندھتی تھی بہت دور تک جانے والی روشنی کی سفید لکیر کے بارے میں میرے بابا اور میرے چاچا بتاتے تھے کہ بیلیگارت میں کوئی پروگرام ہو رہا ہے وہیں سے یہ روشنی آتی ہے اس پروگرام کا نام بڑوں سے بڑھتے قدم سنا بڑھتے قدم دیکھنے کے لیے چاچا ماما کو پاس حاصل کرنے کے لیے آپس میں باتیں کرتے بھی سنا کرتا تھا مگر بیلیگارت میں ہونے والے اس پروگرام کو میں کبھی دیکھ نہیں پایا ہوشنی سنبھالا تو بڑوں سے سنا کہ بیلیگارت میں ملک کی آزادی کی کہانی پر بڑھتے قدم پروگرام ہوتا تھا جسے دیکھنے کو کافی بڑا مزمہ جھٹتا تھا کچھ اور بڑا ہوا تو اپنے بابا کے ساتھ پہلی دفعہ دلی گھومنے گیا وہاں لالکلے میں ایک بورٹ پر لکھا ہوا پڑھا کہ یہاں لائٹ اینڈ ساؤن پروگرام بھی ہوتا ہے جس پہ لالکلے کی پوری کہانی بیان کی جاتی ہے دلچسپی جگی تو اس بابت کچھ اور جاننے کی پڑھتال میں جھٹا تو پتا چلا کہ لالکلے کا یہ لائٹ اینڈ ساؤن ایشیا میں سب سے پرانا لائٹ اینڈ ساؤن پروگرام ہے انڈیا ٹورزم ڈیولپمنٹ کورپوریشن نے یہ پروگرام انیس سو پینسٹ میں شروع کیا تھا پھر گولکنڈا کے قلے دلی کے پرانے قلے جائپور کے امبیر قلے سومنات بندیر گزرات سٹی پیلیس اودائپور وکٹوریا میموریل کولکاتا میں چلنے والے لائٹ اینڈ ساؤن پروگرام کے بارے میں پڑھا اور سنا بچپن میں دادی نانی اور اممہ کی کہانیاں سننے بابا کے ساتھ راملیلا اور نوٹھنکی دیکھنے اور ریڈیو پر فلمی گانے اور کرکٹ کی کمنٹی سننے کی دلچسپی کے چلتے بڑے ہونے پر لائٹ اینڈ ساؤن کی ودا کے بارے میں اور جاننے سمجھنے کی اتسکتہ ہی تھی جس نے ولایج زعفری کے نام سے واقف کر آیا اپنے مشہور لائٹ اینڈ ساؤن پروگرام بڑھتے قدم سے خاصی چرچہ بٹورنے والے جعفری صاحب میری پترکاریتہ کے ایسے ویبھاری گروہ ہیں جنہیں میں ایسا دروڑا چارے مانتا ہوں جنہوں نے مجھ جیسے ایک لوے سے کبھی بھی اپنے کسی ارجن کے لیے میرا انگوٹھا نہیں مانگا ڈلی کے جینیو کے انڈین انسٹیٹوٹ آف ماس کمونکیشن سے سال انیس سو نبے میں پترکاریتہ کی پڑھائی کر کے جب واپس لکھنوں آیا تو دینی جاگرام میں اپنا کریئر شروع کرنے کے دوران ہی لکھنوں دور درشن کے اندر میں بطور اسٹیشن ڈائریکٹر جعفری صاحب نے ہی مجھے بطور نیوز اینکر موقع دیا اور میرے نام کے آگے لگے والمکی پر تمام ویرود اور آلوچنا کے باوجود مگر میں بھی ایک ایسا ناکارہ شاگرد جو اپنے گرو کو آج تک بھی گرو دکشنا نہیں دے سکا خیر بات اب روشنی اور آواز کے اس جادو کی جسے آم بول چال کی زبان میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ کہا جاتا ہے آج یہاں مرزا غالی پر آدھاری لائٹ اینڈ ساؤنڈ ڈرامی کی جس کتاب کا لوکارپن ہوا اس میں جعفری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ میڈیم فلم سے زیادہ طاقتور ہے اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر ایک دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پروگرام صرف اس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا جادو اپنے ہر دیکھنے والے کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے اور اس وقت تک اپنے سے دور نہیں جانے دیتا جب تک کی پروگرام ختم نہ ہو جائے اسی کتاب میں جعفری صاحب آگے کہتے ہیں جیسے فلم ندیشک کا میڈیم ہے اور رنگمنچ ایکٹر کا اسی طرح سے لائٹ اینڈ ساؤنڈ لے خک کا میڈیم ہے اس میڈیم سے سارا کھیل لے خک کا ہے بقول جعفری صاحب اس میڈیم کی ضرورت یہ ہے کہ سب کچھ پروڈکشن شروع ہونے سے پہلے ہی اسکرپ میں تیہ ہونا چاہیے کی کون سی بات گیت میں کہی جائے گی اور کون سی ڈرامے میں کس ساؤنڈ کو کس سین کو ساؤنڈ ایفیکٹ سے بنانا ہے اور کس سین میں ایفیکٹ سنگیت اور سموات سب کچھ ہوں گے کون سا سین اندھیرے میں ہوگا اور کون سا اجالے میں اس ویدھا کا ایک اور گروبندر اجاگر کرتے ہوئے جعفری صاحب کہتے ہیں کہ سب سے ضروری اور اہم بات اندھیرے میں کہی جاتی ہے اب یہ بات لیکھا کے ہنر پر نربھر ہے کہ وہ کتنی دیر میں اپنی بات کہے گا جعفری صاحب کے مطابق انیس سو انہتر میں آواز اور روشنی پر آدھارت جلیاں والا باگ کی داستان بیان کرنے والے لائٹ انڈ ساؤنڈ پروگرام یہ ایک ایسا پہلا پروگرام تھا جس میں زندہ کلاکار شامل کیے گئے یعنی ایکٹر سامنے آ کر دیکھنے والوں سے بات کرنے لگا وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس طرح میں کہ جو روائتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں کسی بھی عمارت یا جگہ کو پسند کر کے اس عمارت یا جگہ کی تاریخ آواز اور روشنی کے ذریعے دیکھنے والوں تک پہنچا دی جاتی ہے جیسے لالکلہ دلی میں جو پروگرام ہوتا ہے اس طرح کے سب سے اچھے پروگرام پروگرام ایجپٹ کے مانے جاتے ہیں جہاں پیرامیٹس پر ہوتے ہیں لیکن بھارت میں ایکٹر کے شامل ہو جانے سے یہ پروگرام بہت طاقتور ہو گیا اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ پروگرام کسی عمارت کی قید سے نکل کر پھلے میدان میں آ گیا کسی بھی جگہ پر کسی بھی ویشے پر یہ پروگرام کیا جا سکتا ہے یہاں تک کی پریوار نیوجن پر بھی انیس سو اکھتر میں ڈلی میں پرانا کلا انیس سو چوہتر میں لکھنو اور ملک کے دوسرے حصوں میں بڑھتے قدم انیس سو چھتر میں ہمائیوں مقبرہ ڈلی میں بہادر شاہ زفر انیس سو اٹھتر میں جہاج محل محرولی ڈلی میں غالب انیس سو اسی میں چنڈگڑ میں انارکلی اور اس طرح کے کل بائیس پروگرام پورے بھارت میں کرنے والی جعفری صاحب میرے مطابق لائٹ اینڈ ساؤن جیسی بھلائی اور بسرائی جا رہی عدبود ویدھا کے پتا ماں ہیں ہندی رنگمنج پر بھی ان کا یوگدان کم نہیں ہے نجانے کیوں یہ بات کافی پریشان کرتی ہے کہ اس دورلب ہو چلی ویدھا پر آج تک کوئی بڑا ریسرچ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں کوئی اچھی کتاب اس ویدھا پر آئی اپنے دیش میں دوردشن کی پیدائش سے ہی اس کے لئے لیکھن کرنے والے اور لکھنو دوردشن کو پہلا پرائیوجت دھاراواہی نیم کا پیر دینے والے جعفری صاحب یوں تو کئی سنسطھاؤں سے سمماند ہوئے انہیں کئی اوارڈ ملے مگر جعفری صاحب افسوس ہم آپ کو پد مشریط تک نہیں دلوا سکے یہ آپ کی نہیں ہماری بدنصیبی ہے کہ اس دیش کے ساحطے اور سنسکرطی کو آپ نے اپنے پتباہ اور محنت سے جس طرح سے مالا مال کیا اس کا صحیح مولیانکن آج تک نہیں ہو سکا مگر آپ ہمارے بیچ ہیں آپ کی جیون سنگنی کرشنا جی زندگی کے ہر بون پر آپ کے ساتھ ہیں ہم جیسے آپ کے بچے آپ کا پورا پریوار آپ کی لمبی اور عمر اور اچھی صحت کی دعا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آج آپ کو بھارت رتن بھی مل جائے تو آپ کے سرمائے کی اس دولت کے آگے وہ فیکہ ہی رہے گا دھنیوار مجھے لگے پیدا مجھے لگے مجھے لگے